مولانا ترجمیل کو سننا کیسے ہے؟ بلکل جائز ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ حضرت مولانا ترجمیل سب کے بیان نہ سنیں دین اسلام کے لئے جو میند کر رہے ہیں وہ ان کی غلط ہے یا ان کے ہاتھوں پر کتنے بندے دین حداد کی طرف آئیں وہ غلط ہے میں نے تو کبھی نہیں کہا میں نے صرف احتجاج کیا ہے کہ یہودی جنٹ کا ساتھ چھوڑ دیں باقی مولانا بڑے ہیں دین کے اندر ان کا ایک مقام ہے مرتبہ ہے تو بس صرف ہمارا احتجاجی ساتھ تک ہے ان کی حق میں جو بات کریں نہ ہم اسے سنیں گے نہ اس پر عمل کریں گے اس کے علاوہ سب چیز حضرت مولانا کی ہم دینی اسلام کے حق میں ہوگی تو سر آنکھوں پہ اور ایک شاعر کا انہیں لکھ کر بھیجا ان کو سننا کیسا ہے بھئی اس شاعر سے بھی ہمارا اختلاف اس وقت تھا جب اس نے مولانا کو گیلی دی تھی اس نے وضاحت کر دی میں نے نہیں دی چلو لولی لنگڑی وضاحت تھی ہم نے ایکسپٹ کر لی ہم اپنوں سے جنگ نہیں کرتے احتجاج ضرور کر دیں حضرت جی طلاق دینے کے بعد حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ ایک تفصیلی مسئلہ دورل افتاہ کا میں مختصر انعرض کیے دیتا ہوں کہ جو حلالہ ہے نا جو لوگوں نے آج کل حلالہ بنایا ہوا ہے وہ حلالے حرامے بنے ہوئے ہیں وہ حلالے نہیں ہیں ہاں نراز نہ ہو نا آپ بات کیے تو پھر آپ سنیں بھی نا آج کل کے حلالے حرامے بنے ہوئے ہیں بیوی کو ایک راہ کر راست کے صبح چھوڑ دے اور اس شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں یہ حرامے ہیں یوں نہیں ہیں جو قرآن کریم بات کرتا ہے وہ کچھ اور ہے رب کریم فرماتے ہیں دوسرے پارے میں فَإِمْتَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَزَوْ جَنْ غَيْرَا اس کی دوسری جگہ وہ شادی کرے گی شادی ہوگی اس کی کوئی وہاں حلالے کا ذکر نہیں ہے وہاں اس کا نباد نہ ہو سکے اللہ نہ کرے اس کو وہاں سے طلاق ہو جائے تب پہلے کے لیے آ سکتی ہے یہ ہے شریعت کا حلالہ یہ نہیں ہے جو آپ نے بنایا ہے تین طلاقوں کے بعد تو آپ کی بیوی نہیں رہی آپ کس ولایت سے اس کا آگے نکاح کرارہے ہیں کس ایسیت سے کرارہے ہیں تو لہٰذا آپ کا آگے نہیں بنتا یہ حلالہ نہیں ہے اس معاملات کو تُوڑی ترطیب بھی دیکھیں موسیقی